اسلام علیکم دوستو دوستو دنیا میں لاکھوں نسل کی جانور موجود ہیں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ کچھ جانور دوسروں سے زیادہ پاورفل اور خطرناک ہوتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دینشورس اینیمل سے لڑنے والے اور ان کا مقابلہ کرنے والے عام سے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں دوستو ہم میں سے زیادہ در لوگ گادے کو ایک بہت ہی شریف جانور مانتے ہیں ہمارا پوچھ اٹھاتے ہیں اور اسی لیے یہ ہم بہت ہی یوسفل اینیمل سمجھتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد آپ کو گادوں کی شرافت پر شک ہو جائے گا یہ گدا کسی کھیت میں گھاس کھا رہا تھا کہ وہاں پر ایک ہائنہ بھی آ گئے ایسے تو ایک بہت ہی خطرناک جانور ہے لیکن یہاں پر جیسے ہی آگے بڑھا تو گدے نے اس پر حملہ کر دیا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہی اس گدے کو یہ ہائنہ بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا اور وہ اسے گسیڑتا ہوا میدان میں لے آیا اور اپنے دانتوں میں دبا کر فوٹبال کی طرح یہاں وہاں پھینکنا شروع کر دیا اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ گدے بھی کبھی کبھی بہت ہی اگریسیو ہو جاتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں دوستو اگر ڈاگ کی بات کی جائے تو کتہ ایک وفادار جانور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے خاص طور پر اگر بلڈاگز کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اس وڈیو میں ایک سامپ غلطی سے بلڈاگ یار میں آ گیا اور جیسے ہی یہ ڈاگ اس کے سامنے آیا اس نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے علچ رہا ہے اس گتے نے سامپ کو دانتوں میں چبا لیا اور اسے کاٹنا شروع کر دیا سامپ نے اپنی جان چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر کتے اور سنیک یہ لڑائی اور اتنی زبردست لڑائی آنیوزول تھی دوستو آپ میں سے کئی لوگوں نے گریم برڈ دیکھا ہوگا یہ ایک بہت بریو پرندہ مانا جاتا ہے اور حد تک یہ بڑے پڑے اور خطرناک جانوروں سے بھی نہیں ڈرتا اس وڈیو میں دو بھوکے ٹائگر سکرین پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ پرندہ ان سے ڈر جائے گا اور یہ اس کے شکار کر کے اسے کھا جائیں گے لیکن جیسے ہی یہ دونوں ٹائگر اس پرندے کی پاس آئے تو اس سے ڈرنے کی بجائے انہیں ڈرانا شروع کر دیا اس نے اپنے دونوں پر کھول لیا اور ان کے پیچھے ایسے بھاگنے لگا جیسے وہ ان کا شکار کرنے والا ہے حتیٰ کہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی اور یہ ٹائگر ایسے ہی دور بھاگنے پر مضبور ہو گئے جیسے ہی وہ اس سے ڈر گئے ہوں اتنے بڑے ٹائگر سے ایک چھوٹوں سے پرندے سے ڈر گئے یہ سن تو واقعی میں دیکھنے لائک تھا دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک کچھوہ بلکل ہاملس انیمل ہے یہ انسان تو دور کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچ جاتا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ بیعت بلکل غلط ثابت ہو جائے گی یہ کچھوہ گھاس پر بیٹھا ہوا تھا اور پاس ہی ایک گھوڑا گھاس کھا رہا تھا گھاس کھانے کے دوران اس گھوڑے نے غلطی سے کچھوے کو ٹچ کر لیا جیسے ہی گھوڑا اپنی ناک اس کچھوے کے قریب لے کر آیا تو اس نے اس پر بہت سور سے بائٹ کر دیا یہ بائٹ اتنا دردناک تھا بیچارے گھوڑے کی تو چھیخیں ہی نکل گئیں اور وہ ڈھر کر وہاں سے بھاگ گیا دوستو ایسے تو کتھے بہت ہی بہادر ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار یہ بھیگی پلی بھی پانچاتے ہیں اور اس ویڈیو میں چار کتھے اس لیزرڈ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ سب اسے ڈرانے کے لیے اس پر بھونک رہے تھے لیکن یہ لیزرڈ اتنی بہادر نکلے کہ ان چاروں کتھوں پر بھاری پڑ گئی اس نے ایک ساتھ ہی ان چاروں پر حملہ کر دیا اور اس نے بجائے ان سے ڈھرنے کے الٹا انہی کو ڈرانا اور سبق سکھا دیا اس میں سے دو کتھے تو ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے دوستو یہ جو ویڈیو جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں کینگرو تلاب کے اندر کھڑا ہوا تھا تلاب کے باہر موجود کتھے اس پر بھونک رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی اسے فائٹ کرنے کے لیے تلاب سے باہر آنے کے لیے کہہ رہا ہو لیکن اس کینگرو کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی آخر کر کتھا تلاب کے اندر گش گیا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکا ہے کینگرو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسی انتظار میں تھا کہ کتھا اندر آئے اور وہ اسے بدلہ لے جیسے ہی وہ اندر آیا کینگرو نے اس پر حملہ کر دیا کینگرو اس کتھے کو پانی میں ڈبونے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا لیکن وہ آخر کار بھاگنے میں کامیاب ہو گیا یہ سین سچ میں بہت انیویل تھا دو سام دور پر ایگلز انسیکٹ اور مسئلے وغیرہ کھاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی باس کو لومڑی کا شکار کرتے ہو دیکھا ہے یہ جو سین آپ دیکھ رہے ہیں اسے یو ایس میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس میں یہ لومڑی اپنے شکار کو پکڑ کر کھانے کے لیے جا رہی تھی کیونکہ اچانک سے ایک باس اڑتا ہوا آیا اور اس لومڑی کا موں اپنے پنجوں سے دبوچ لیا اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اسے اڑا کر ہوا میں اپنے ساتھ پی لے گیا اس سے پرندے نے اتنی بڑی لومڑی کو ایسے اٹھا لیا تھا جیسے یہ کوئی کیڑا مکوڑا ہو لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ باس کے پنجوں سے نکل کر نیچے گر گئی تھی جیسے یہ لومڑی نیچے گری اس نے ڈھر کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا دوستو آپ سب نے چمپینسری کو تو دیکھا ہوگا یہ بہت ہی ناٹی کریچر ہوتے ہیں اس ویڈیو میں چمپینسری کا ایک الگ گروپ کھانے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا اور اچانک سے وہاں پر یہ ریکون بھی آ گیا اور ادھر ادھر پھرنے لگا لیکن شاید اس چمپینسری کو ریکون کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی اس نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور اس طرح نیچے پھینک دیا جیسے وہ کوئی بال ہو اور بیچارہ کالا باسیاں کھاتا ہوا نیچے گر گیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب اس نے ایک ہول کے ذریعے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے دوبارہ سے پکر لیا اور ٹانگ سے کھینچ کر باہر نکال دیا ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تک اس بندر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا یہ سین واقعی میں دیکھنے کے لائق تھا درستو آپ میں سے اکثر لوگ الیکٹریک ایلز کے بارے میں جانتے ہیں اور انہیں الیکٹریک ایلز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر واقعی میں کرنٹ موجود ہوتا ہے لیکن شاید اس مگرمج کو یہ بات پتا نہیں تھی اس لیے یہ مگرمج اس کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے اس فش کو موں میں ڈالا اسے اتنا شدید کرنٹ لگا کہ اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے اسے تو یہ بار سچ میں بہت مہنکا پڑا دوستو انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی شکاری انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس سے جان سے بھی مارنے کے لیے باس نہیں آتا ہے یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ٹائگر بیر کے بچے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس آیا اس بیر کی ماں دوڑتی ہوئی وہاں آگئی اور ٹائگر پر ایسے ہی حملہ کر دیا جیسے وہ اس کی جان لے لے گی یہ بیبی اس ماما اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تھے خاطرناک جانور سے بھی علچ نے اسے باس نہیں آئی اور ٹائگر آیا تو اپنے بھوک مٹانے کے لیے تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑے گا یہ ریلی انبلیفیبل ہے دوستو بیلی یہ ایک بہت ہی لونگ پیٹ ہوتی ہے یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھی لیکن اگر وائلڈ کیٹس کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ اگریسیب ہوتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی وائلڈ کیٹس کو ایک مگرمچ کے ہاتھوں پٹتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک وائلڈ کیٹس اس الگیٹر کے تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ حرکت بہت ہی مہنگی پڑ سکتی ہے اور اس کا بہت برا خشر ہونے والا ہے جیسے ہی اس بیلی نے اسے ٹچ کرنے کی کوشش کی تو اسے الگیٹر نے ایک جھڑکے سے موں میں دبوچ کر پانی میں گرا دیا دوستو اگر گھوڑوں کی بات کی جائے تو زیادہ تر گھوڑے بلکل پیشنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے جانوروں پر حملہ نہیں کرتے اور نہ ہی یہ کسی کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں لیکن کبھی کبار ان کی برداشت بھی جواب دے جاتی ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مرگی مسلسل اس گھوڑے کو تنگ کر رہی تھی یہ بار بار اس کی ٹانگوں کے درمیان میں آ جاتی تھی گھوڑا اب ہر بار پاؤں سے دور رکھ ہو کر رہ دیتا تھا لیکن جب وہ تنگ آ گیا اور مرگی بات نہ آئی تو اس گھوڑے نے اسے ایسی ایسی ٹانگ ماری کہ مرگی کے ہوش اڑ گئے اور وہ دور جا کر گر گئی آپ بندہ بلا وجہ کسی کو تنگ کرے گا تو ایسا اثر دھوائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ دوستو بلی یہ ایک بہت ہی لونگ پیٹ ہوتی ہے یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھی لیکن اگر وائلڈ کیٹس کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ اگریسیف ہوتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی وائلڈ کیٹ کو ایک مگرمچ کے ہاتھوں پٹتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک وائلڈ کیٹ اس الگیٹر کے تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ نہیں چانتا تھا کہ اسے یہ حرکت بہت ہی مہگی پڑ سکتی ہے اور اس کا بہت برا خشر ہونے والا ہے جیسے ہی اس بلی نے اسے ٹچ کرنے کی کوشش کی تو اسے الگیٹر نے ایک جھٹکے سے موں میں دبوچ کر پانی میں گرا دیا